سرکار بڑھنے کے بعد فیصلے ہی فیصلے آگے بڑھنے سے تیج پلٹ کر اُلٹے چلے کیا سرکھیوں کے لیے تھی فیصلوں کی رفتہ یوپی سرکار یا یوٹن سرکار تو یوپی سرکار ہے یا یوٹن سرکار یہ مند میں سوال اس لیے اُٹھتا ہے کیونکہ آپ کا مان اور مانتہ تب ہوگی جب اپنی بات پر آ پڑے رہیں اور دن میں تین بار بات سے پلٹنے والوں کو کیا ہوتا ہے کیا کہا جائے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں یوگی سرکار کا حال کچھ ایسا ہی ہے فیصلہ لینے کی دیری نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے پلٹ جاتے ہیں آخر کیوں نہ یوپی سرکار کو یوٹن سرکار کہا جائے اس بار تو ٹول پلازا پر تین بار گاڑی گھماوی ٹول پلازا والے بھی کنفیوز ہو گئے کہ ان سے ٹول لیں کہ ٹول نہ لیں سوبے میں یوگی سرکار کے شپت لیتے ہی فیصلوں کی پار آئے گا ایک کے بعد ایک دھماکے دار فیصلے ہونے لگے ہفتے بھر میں فیصلے بولنے لگے بلکل فلمی سٹائل میں کام کر رہے یوگی میں لوگوں کو نایق نظر آنے لگا ابھی ٹاپ گیر میں گاڑی آگے مڑھی جا رہی تھی لیکن اچانک رائٹ انڈکیٹر دے کر گاڑی تین سو ساٹھ ڈگری پر خون گئی اور یوٹن کی پار آئے فیصلہ ہونے کی دیر نہیں ہوتی کہ فیصلہ پلٹ جاتا اور سوال اٹھنے لگا کی یوگی سرکار یا یوٹن سرکار پوچڑ کھانے پر پلٹی یوگی سرکار پہلے سبی پوچڑ کھانے پھر صرف یاند رہے ایٹی رومیو دل پر بار بار صفائی دینی پڑ ابھی ایٹی رومیو کا پتہ نہیں صرف رومیو ہی نظر آتے بسٹی کو لے کر کئی بار پتی ہوئی گل یوپی میں بسٹی بھائی اکتار یوٹن لے گئی اب رات بولے کر تین سو ساٹھ بگری پر گھوم گئی یوگی سرکار منتری جی بولے کبھی زیرو کرائیم کی بات نہیں کر سوالنے پر کنفیوز رہی یوگی سرکار کئی ادھکاریوں کے مہینے تین تین سوال دے اب ٹول پلازا پر ہی لے لیا یوگی سرکار نہیں یوٹن پہلے بی آئی پی ڈیٹ سے لکھ لے پھر لوٹ کا ٹول دے کرنے کے ٹول پلازا پر سرکار کی گاڑی نے تین چکر لگائے پہلے یوگی سرکار نے بی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کی بات کرنے پھر جلدی سے کرکری کرا دی سرکار نے ٹول پلازا پر بی آئی پی کیس بنانے کا عدیش دیا تاکہ سانسک اور وثائے بے روک ٹوک نکل سکے یعنی پہلے بی آئی پی کلچر ختم کرنے کی بات کرنے پھر بعد میں یوٹن لیا اور پھر جب وپکش نے بھاری ویروت کیا تو ایک اور یوٹن لے کر فیصلہ واپس لے لیا یعنی یوگی سرکار یوٹن سرکار زیادہ نظر آ رہی ہیں فیصلے ہو رہے ہیں اور بڑی جلدی سے واپس لیے جا رہے ہیں آ کر اتنا کنفیوزن کیوں ہے پھر ریپورٹ سمچاندھے تو یہ بھرم کی استطیق کیوں ہے اپنے لیے گئے فیصلہ پر آخر یقین کیوں نہیں ہے یہ کون سی کوشش ہے جس کے ذریعے بار بار اس سرکار کو یوٹن کہا جانے لگا ہے ایک فیصلے کو لیے ہوئے کچھ سمیں بیٹا نہیں کہ اس سے آدھیر افتار سے بہت جلدی سے اس فیصلے کو بدل دیا جاتا ہے یہ کس طرح کا کنفیوزن ہے یہ کس طرح کی کوشش ہے یوگی سرکار کی اپنے کو پروف کرنے کی تو فضیعت کے بعد یوگی سرکار کا وی آئی پی ٹریٹمنٹ پر یوٹن ہے یہ ٹول پازہ پر وی آئی پی لین برانے کے آدھیر کو واپس اب لینے کی تیاری ہے یوپی سرکار کی یوگی سرکار نے جاری کیے تھے آدھیر کہا تھا سانسد ودھائک ایمیل سی کے لیے بنیں گے الگ سے لین لیکن ایسا کچھ بھی اب نہیں ہوگا اور سمجھیں گے آخر کس طرح کی کوشش ہے خاص میں ہماروں کو پینل میرے ساتھ جڑ رہا ہے اس وقت میں پریچہ آپ کا کرا دوں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں مزاہد حسن صاحب جو پروکتہ ہیں سماجواری پارٹی کے 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 پانڈے صاحب جڑ رہے ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے لاکشتری پارٹی بیو جی پی کے طرف سے میرے ساتھ ہیں ہمتیواری ورشفترکار اور اسپری سنگ صاحب سب سے پہلے راکش جی یہ کونسے کوشش ہے یہ کونسے نیڑنے ہیں یہ کونسے فیصلے جن پر آپ کو خود یقین نہیں ہو پا رہا ہے ایک فیصلہ لیتے نہیں کہ پھر اسے بدل دیتے ہیں یہ تو یوٹن سرکار ہو گئی جنجانگی اپنے دیکھنے کا نظریہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے نہ کوئی غلط فیصلہ لیا تھا نہ کوئی یوٹن لیا ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ جو ٹولز کو لے کر سرکار کے سندرب میں سکیندر سرکار کا سرکلر ہے سرکار کے جو نیم ہے جو پورے دیش میں سبھی راجیوں میں ایک ساتھ پرابی ہوتے ہیں اس کی انپالنا نہیں ہو رہی ہے یہ سکایت راج سدس سے بدان پریشدوں نے ماننی سدن میں کہی تھی کہ ہم کو بدان پریشد کے سدس سے بتانے پر ٹول فیصل سے ان مکتی کا ہم کو جو سو بدان ملتی ہے وہ نہیں ملتی ہے تو اس لاتے ایک بیوستہ کی جائے تاکہ بیدان پریشد سدسیوں کو بھی وہاں ٹول کرمیوں کو بتایا جائے کہ وہ اس کے نیموں کا پالن کرام ہے اس سندرب میں ایک چٹھی جاری کی اس چٹھی کو لے کر کچھ آس پسٹتہ بنی کچھ کلیریفیکیشن کی آسکتہ ہوئی آس سرکار نے کلیریفیکی کر دیا کہ ہم کوئی الگ سے لین کی بات نہیں کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی سبھی ٹول پلاجہ پر آکسمی کلین ایک الگ سے ہوتی ہے اس میں اپکشا یہ کی گئی تھی کہ یہ بھیڑ ہو جاتی ہے تو ماننی صدق کے سدسیوں کو الگ لین سے جانے کے لیے ویوستہ مہیا کرائی جائے یہ سریشک کرائی جائے آج اس پسٹ کر دیا گیا کہ سامانے جن کے اتریکت ویسیسٹ مہانبھاؤ کے لیے کوئی ویسیس ویوستہ نہیں ہے کوئی الگ سے لین بنانے کی جرورت نہیں ہے اور اس کو اگر اور پھر ایک بات اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بات کو لے کر کے کوئی چرچہ بنتی ہے تو سرکار کا دائتو ہے کہ ان چرچاؤں کو دھنے اور سپسٹا تو راکھے جیل فیصلوں کو لینے سے پہلے کسی طرح کا ہوموارگ کوئی سٹیٹیجی کوئی ریسارچ کسی طرح کی اور کوشش کوئی پریکٹس نہیں ہوتی ہے کیا جب من میں آتا ہے چلو چلو ٹول ماف کر دیں چلو چلو ٹول ماف نہیں کریں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹول نہ کسی کا انہی نیاموں کی انپالنا سلیشک کرانے کے لیے کیول اتر پردیس کی سرکار کے پہلے سرکولر نے کہا تھا اس میں کوئی نیا نیام یا کسی کو نئی طرح سے انمکتی نہیں دی گئی ہے لیکن آج اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ کر کے کہ کانگریس پارٹی اس مددے پر آج وپکشو میں کھڑی ہو رہی ہے کہ مانینیوں کو نہیں دینا چاہیے ہم صرف ٹول کی بات نہیں کرتے ہیں سس پی ایسی ایسی ایف امیت پاٹک کا تبادلہ آپ نے گورکپور کر دیا لیکن جیسی فیصلی کے آلوچنا ہوئی جب یہ لگنے لگا کہ پیٹرول پنک کی جو لابی ہے وہ آپ پہ ہاوی ہو گئی اس کے چکر میں آپ نے انہی ٹرانسفر کیا آپ نے واپس دے لیا سر اتنے کم سمیں میں اتنے ریکارڈ آپ ہی نے بنائے سر اور بوچال کھانا انٹی رومیو سکوائیڈ اس میں چاہوں گا تو پھر اور سر آپ کی ففزیت ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ اکشم ہیں فیصلے نہیں لے پا رہے ہیں پھر لیک آف ایکسپیرینس جو کہا جاتا ہے وہ سمجھ میں آنے لگ جاتی یہ بات گزیام جی آپ نے ایکے کر کے جن گھٹناوں کے جکر جن انڈڑےوں کے جکر کی ہے میں ایکے کر کے ان پر چرچہ کر لیتا ہوں امیت پاٹک کے آپ نے جس تبادلے کی بات کیا امیت پاٹک جی نے سویم لکھ کر کے دیا کہ ان کا ایکسسیڈنٹ ہو گیا ہے نہا جا وہ ابھی گورکور جوائن کرنے میں اپنے آپ کو اسمرت محسوس کر رہے ہیں ان کی اس نیویدن پر ان کا استحانانتر رد کر دیا گیا اور آپ نے جو بیتوہین سکھکوں کے صندروں میں کہا کہ اس میں اس کے صندر یہ پالیسی میٹر ہے اور اس پہ طورت میں اور ہمارا کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اتر پردیس کی سکھا ویوستہ کو صدارنے کے لیے جو بھی پریورتن کرنے کی جو پڑے گی وہ پریورتن کرنے آنم فانے میں آپ نے بوچڑ کھانے بند کر دیے یہ بتایا نہیں کہ اس بوچڑ کھانے کو بند کرنے میں کون سے بوچڑ کھانے آئیں گے انڈے کی ٹھیلیاں تک آپ نے بند کروا دی بات میں چلا نہیں بوچڑ کھانے بند کروائیں گے لیکن عوید کروائیں گے انٹی رومیو سکوائیڈ میں آپ رومیو کیسے ایڈنٹیفائی کر پائیں گے یہ نہیں سمجھ پائے بھائی بہن کو ٹورچر کرنے لگے بھاوی دیور کو ٹورچر کرنے لگے سر آپ کے فیصلے جتنی رفتار سے لیے جاتے ہیں اتنی رفتار سے غلط ہوتے ہیں یوگی جی کہتے ہیں مجھے ویائی پی کلچر پسند نہیں ہے یوگی جی کہتے ہیں مجھے ویائی پی کلچر پسند نہیں ہے آپ کے لوگ شہید کے خلجے جب وہ جاتے ہیں تو وہاں ایسی لگا دیتے ہیں کارپیٹ لگا دیتے ہیں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو مول بھاونہ ہے آپ کی یوگی سرکار کی اس کے وپریت یہ فیصلے کیسے ہو جاتے ہیں اس میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے من بھردھام ہو گیا اپوزٹ فیصلے ایک طرف لالبتی کا کلچر ختم دوسری طرف ویائی پی ٹریٹمنٹ کمال ہے سر سرکار کے کسی فیصلے میں کوئی یوٹرنل نہیں ہے سرکار کے فیصلوں میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا سرکار کیور سے کہ یہاں پر ایسی لگایا جائے یا یہاں پر کوئی جو ہے پھر بھی لگ گئے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں لگتے رہے مکھے منتری جی نے سوائی میں اس بات کے لیے منع کیا بات میں آوشک ہوا تو ان کے کوئی نہیں سن رہا پھٹ سر ان کے کوئی نہیں سن رہا پھر ان کے کوئی نہیں سن رہا پھر کیا فائدہ سر آپ کا سرکار چلانے کا کیا فائدہ ہے سر پھر یوگی کی دون اچھا شکتی کی بات ہم لگاتار کرتے ہیں کیا فائدہ اس کا نہیں سر یہ آپ کے بعد دلیل ہے ہی نہیں اس ترقے کے ساتھ آپ مجھے یہ بتا دیجئے جو یوگی جی چاہتے ہیں پھر وہ کیوں نہیں ہو پاتے ہیں گنسیام جی دیکھئے ایسا ہے نا کہ جیسے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں سننا ہے ایسا ہی کئی بار ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں لیکن نیچی والوں کو نہیں سننا ہے سرکار ایسا آپ کو چلا نہیں مجھے میرا بلٹن چلانا ہے صرف ایک گھنٹے کا آپ کو سرکار چلا نہیں ہے 325 کا مینڈٹ لیا ہے آپ نے آپ مزاق نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ آپ سگتار بولتے ہیں انکر کا یہ دھرم نہیں ہوتا ہے آپ پرشنہ پوچھئے اس کے بعد اوٹر دینے کا سمیں دیدئے آپ اوٹر دیں گے آپ مجھوں دنیا کے ساتھ رینی کمینٹ میں اوٹر نہیں ہوگی سرکار جواب دھول لیجیے سر جواب دھول لیجیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سر bun to one نہیں ہو سکتے ہیں یہ bun to one نہیں چکلیوں تو بہر نہیں کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں ہم سوئیکار کرلے کہ سرکاری ڈیوٹرن کرتی ہے سرکاری کوئی کبھال نہیں ہے سر آپ کسے مان جائیں گے آپ کو سننا نہیں ہے سمجھ جا ہوں سمجھ جا ہوں میں آپ کو انٹی مافیا انٹی بھیو مافیا پر جواب دے رہا ہوں میں انٹی رومیو سکرائٹ پر جواب دے رہا ہوں آپ کو افتر سننا نہیں ہے آپ کو تحمد خوب دینی ہے ایسے نہیں چاہتا ہے یہ تحمد نہیں ہے یہ تحمد نہیں ہے اتنے دن کی سرکار میں جو اسم نے آپ نے کام کیے ہیں اور جن کام پہ آپ پڑھتے ہیں جو تصویروں کے ساتھ دار ہیں سر کہانیاں نہیں ہیں یہ سر کہانیاں نہیں ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں سر سب نے دیکھا ہے سر سب نے دیکھا ہے خوب دیکھا ہے اور کئی ڈیویڈر آپ نے میں نے سر جہس کیے سرکار سرکار اگر آپ کی دکھائیگی کسی بھی خبر کا سنگیال لے کر کے یہ اچھی بات ہے اس کا سوالت کیا جانا چاہیے فرسٹیشن ہوتا ہے یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے سب نے آپ کو ہو رہا ہے میں نے پہلے ہی کہا ہے آپ کا فرسٹیشن کچھ زیادہ میں نے کہا جیا کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں تو پہلے ہی کہا رہا ہوں یہ سرکار جس دن سے بنی ہے اس دن راتری بارہ بجے سے ہی اٹھن لینا شروع کر دی ہے جس دن سرکار بنی ان کے سنگل پتر گھوشنا پتر کیا کیا ان کا بنا جس میں یہ تھا بارہ بجے رات تک بوچڑ کھانے بند ہو جائیں گے بوچڑ کھانے بند ہوئے انڈے کی دکان میٹ کی دکان ساری دکانیں بند کر دی گئے اس کے کہا کہ اب عباد اور بیت کا نیڈے چلنے لگا نمبر ایک اس کے بعد یہ پہلی ایسی سرکار دیکھنے میں یہ ملی دو ایسے مددے پر پیٹرول پمپ اور بوچڑ کھانے بوچڑ کھانے بند ہو رہے ہیں پیٹرول پمپ چوری کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں بند ہو رہے ہیں اب ان پیٹرول پمپ والے ہڑتال کر رہے ہیں چور اگر چور سینہ جوری کے ساتھ کہا رہا ہے کہ ہم چوری کریں گے اب اس کے چلتے ہوئے آپ اتر پردیش کی سرکار جھنگ جا رہی ہے جتنے نوجل چپ لگے ہوئے پائے گئے بس اترے ہی نوجل بند ہوں گے باقی کھلیں گے یعنی وہاں بھی یوٹرن سرکار نے لیا اس طرح سے چاہے ٹول پلاجہ کے مدے پہ ہمارے ساتھی سفائی دے رہے تھے بہت اسپسٹ اپر موک کے سچیو پی ڈبلو ڈی صداکانت جی کا لیٹر کہ الگ لین پورے دیس میں نیسنل اور اسٹیٹ کی جو ہائیوے کی جو ٹول پلاجہ کی پالیسی ہے اس میں نیسنل میں کہیں یا نہیں ہے کہ وہاں ایم پی ایم ایلے ایم ایل سی منشٹرز کے لیے الگ لین مرائی جائے یہ کہیں نیسنل والے میں نہیں ہے تو اتر پردیس میں ایک قدم آگے بڑھ کے اگر اپر موک کے سچیو سری صداکانت جی دوارہ یہ لیٹر جاری ہوتا ہے اگر سرکار کہتی ہے کہ مجھے یہ سنگیان میں نہیں لیا گیا ہمارے موکہ منتری جی کو سنگیان نہیں ہے تو صداکانت جی اب تک نلمبت کیوں نہیں کیے اگر نلمبت نہیں کیے گئے تو کہیں نہیں کہیں اور ایک ادھکاری کی اتنی وہ نہیں بینہ موکہ منتری بینہ موکہ سچیو کے سمپرک کے ان کے رائے کیوں وہ اتنا بڑا ایک لیٹر جاری کر دیں بیدھان پریشت کے سدسیوں نے ایک آرورپ لگایا تھا کہ ہمیں بیدھائیگ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بیدھائیگ ماننے سے انکار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوا کہ آپ الگ لین دے دیئے ان کے لیے ایک دن تورن تو فر راٹے سے نکل جائے جنتا دوارہ چنہ ہوا بیٹی جنتا کے لیے جنتا دوارہ چنہ ہوا بیٹی بی بی آئی پی اس کو ٹریٹ مل رہی ہے اب جنتا دھکا کھا رہی ہے ڈیڈ باڈی لے کے جا رہا ہے تو ہم لائن لگائیں گے اب اگر بری پرستطی میں جا رہا ہے نمبر تو آپ کو مینے گیا ہم کود بولنے دیجئے اس کے بعد تو پھر وہ لائن لگائیں گے لیکن یہ اس لیے نکل جائیں گے اس لیے جلدی سے نکل جائیں گے کہ ان کو ہم نے چونکے بھیجا ہوا ہے جو دسا ان لوگوں کی پورا پردیس دیکھ رہا ہے انٹی رومیو ابھی بہت جلدی کی گھٹنا ہے آپی لوگوں کے چینل پر آیا گی مہاراج گینج میں کس طرح سے بھگوا پٹہ دھاری نے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کس طرح سے بتمیجی کے اور کس آستر کا خدر گئے ایڈی جی لائنڈ آڈر تین بار بدلے گئے چار بہینے کی سرکار میں پورے دیس میں اس طرح سے پر کے کے پانڈے صاحب اگر فیصلے غلط ہیں اس میں گنجائش ہے صدھار کی اگر صدھار کر کے یوٹن لے لیا جائے تو برائی کیا ہے اچھی بات ہے لیکن ایک تو کم سے کم سرکار کی اپنی کچھ ہونی چاہیے اس سے تو صاحب جا آپ یوٹن لے لیا میں تو سواگت کرتا ہوں کہ آپ نے ایک غلط نردے آپ لینے جا رہے تھے دیر سے ہی صحیح آپ کو سمجھ آگئی میں سواگت کر رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے لیکن کہیں 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 22 کروڑ جنتہ کا نمائندہ اگر انوہوہین ہو جائے گا اگر انوہوہین بھیقتی کو بڑے پت پہ آپ بیٹھا دیں گے تو اس پردیس اور دیس کی جنتہ کا کیا ہوگا اگر روج آپ فیصلے لے کے بدلنے ہی لگیں گے تو آخر اس پردیس کی جنتہ کا کیا ہوگا ان کے بارے میں کچھ سوچنے ہی جعورت ہے پانچ ایک ہفتہ کے اندر لکھناؤں میں پانچ جگہ میں ایک ایک جگہ گنا سکتا ہوں پانچ جگہ پولیس والے کس طرح سے پیٹے گئے ہیں ایک سبتہ کے والی سبتہ اندر پانچ جگہ ہماری کانون بیوستہ کی استطیق ہو گئی ہے اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے سرکار نے اپنا سماجوادی پارٹی کا رکھ کر لیتے ہیں مزاہد حسن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ اصل میں یوٹن لینے والی یوٹن لے کے فیصلے بدلنے والا جو تاج تھا وہ اصل میں سماجوادی پارٹی کے پاس تھا اور اسی کو کوستے بھی تھے اب بی جے پی بھی اسی پاگرسر ہو گئی کیا ایسا ہے کہ بی جے پی کے پاس کوئی مددہ نہیں جس مددے سے یہ سرکار بنا کے آئے تھے سب سے پہلا ان کا مددہ تھا کہ قانون ویوستہ خراب ہے ہم آتے ہی چوبیس گھنٹے میں قانون ویوستہ کر دیں گے ہم بوچر خانے کر دیں گے ہم انٹی رومیوں کر دیں گے ہم کسات جیسے آتنگوادی کو نہیں پنپنے دیں گے اللہ دین کا چراغ ہے ہم آسمان سے اور چاند سے ٹکڑا لے آئیں گے لیکن یہ پوزیشن ہے کہ اس سرکار میں پیتالیس پرسنٹ کرائم بڑھ گیا آر سو تین ریپ ہوئے ہیں سات سو انتیس ہتیاں ہوئی ہیں سات سو نلنیانوے کے ڈیپنگ ہوئی ہیں سات ڈکیٹی ہوئی ہیں اور دو ہزار چھے سو بیاسی جو اپارانہ بھی چلنا ہے جس میں سنجیب گپتہ فیروز آباد کے ان کا ہوا ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے یہ آکڑے ابھی پچھلے دنوں آئے ہیں ابھی اور مر جائیں گے پیتالیس پرسنٹ کرائم بڑھ گیا جو مانی اخلیش یادف جی کی سرکار میں نہیں تھا وہ کرائم بڑھا جس کرائم کے کہنے پر یہ اپنی سرکار لے کر آئے تھے ان کے ادھیکاری ان کے پولس کے ادھیکاری آپ دیکھ لی جیے کیا ہوا سارانپور میں ایک ایس ایس بی کی پتری مزاید بھائی آپ وشے سے تھوڑا آٹک رہے ہیں سر یہ باتیں کئی بار ہو چکے ہیں ہوتی بھی نہیں ہے بھی آگے بھی ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں جو سرکار فیصلے کو بدل دیتی ہے کیا اس پر پھر یقین نہ کیا جائے کریڈیبلیٹی اس کی ڈاؤں ہو جاتی ہے ابھی میں آپ پہ میں اسی ہی دیے کہہ رہا ہوں ایک بات میری سنیے بیجلی چوبیس گھنٹے لکھنو کو ملے گی کل بیجلی شام کے ساتھ بجے گئی ہے رات کے دو بجے آئی ہے خود مکھے منتری راجندر نگر میں ایک فنکشن میں گئے بیجلی نہیں تھی جنرنیٹر چلوایا گیا جنرنیٹر فین ہو گیا مکھے منتری شرمندہ ہوئے اور واپس آگئے کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ لگنو جیسی جگہ میں جہاں چوبیس گھنٹے کے لیے کہا تاہ بیجلی ملے گی وہاں رات کے سات بجے سے صبح کے دو بجے تک بیجلی نہیں مل لی اور خود مکھے منتری جا رہے ہیں کاری کرم میں اور وہاں بیجلی نہیں ہے کہاں گئے وہ فیصلے جس میں کہاں دیا جا کہ ایک گھنٹے میں ٹرانک فرما بدلے گا دو گھنٹے میں لائٹ آ جائے گی تین گھنٹے میں لوگ یہاں ٹین ہو جائیں گے پندرہ منٹ میں پولیس جو ہے وہ شہر میں اور بیس منٹ میں برامت چھت میں پہنچ جائے گی آپ لگنو کو حال دیکھئے جگہ جگہ میٹروں کی وجہ سے جام لگا ہوا ہے لوگ سو نمبر پولیس کرتے رہتے ہیں کوئی پولیس مالا سنتا نہیں کوئی موقع میں پہنچتا نہیں کوئی جئی کوئی ایس ڈیو کوئی ایکسین کوئی کار نہیں کر رہا بلکل ختم ہو چکی ہے شرمرہ چکی ہے گورنر سے ہم لوگوں نے یہ بات کی ہے ہمارا ایک ویدان سوا کا دل کے لوگ گئے تھے جو بول کے آئے کیسی سرکار کو تدکال برخواست کیا جائے جو خانون میں سرکار کے فیصلوں کو بدلتے ہوئے ہم نے پچھلی سرکار میں بھی دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اکھلے شاہدب نے کیسے بولا تھا بڑھائکو کو بیس لاکھ کی کار خرید لیجیے پھر اس فیصلے کو بدل دیا ہم نے دیکھا تھا کہ چناؤ سے پہلے اکھلے شاہدب نے کہا تھا میں چناؤ بعد پھر آشتی ادھش ملائم سنگھ کو بنا دوں گا سر وہ فیصلے پہ مکر گئے ہم نے دیکھا تک کس پہ آوید خنن کا عروب لگا اس سے برخواست کیا پھر اس کو منتری بنا دیا سر یہ روایت ہے سر یہ پولٹکس کی روایت ہے یہ نبھائی جا رہی ہے بس وہ پارٹی کا فیصلہ تھا یہ سرکار کا فیصلہ ہے سرکار کے فیصلے کو پارٹی کے فیصلے سے مت جوڑیے سرکار سب کی ہے یوگی جی اس پردیش کے مکھے منتری ہیں بدایگوں کو بیس لاکھ کی گاڑی خریدنے کا فیصلہ پارٹی کا پارٹی کا تھا گیا جب لوگوں نے بدایگوں کو بیس لاکھ کی گاڑی خریدنے کا فیصلہ کس کا تھا دیکھئے فیصلہ بھی تھا لیکن وہ فیصلہ جب لوگوں نے کہا غلط ہے تو بھر ایسا ہی ایسی کوئی ایم ایل سی کا ویروت کیا لوگوں نے تو بدل دیا کیوں مکھلا رہے ہیں سر پھر آپ لوگ نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ یہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہے یہاں تو فیصلے ایسے ہوتے ہیں یہاں تو الٹے فیصلے ہو رہے ہیں یہاں تو جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیصلہ ہی نہیں ہے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا بدلنا پڑتا ہے ہمیں یہ ایک عیدی ادا ٹھیک ہے تو فیصلوں کی گرائیٹی اصل میں نہیں جو ہونی چاہیے ٹھیک ہے ریٹائیڈ آئیی ایسے پی سنگھ بھی ہیں ٹھیک ہے ایسے پی سنگھ صاحب آپ ٹھیک ہے مزاید بھائی ابھی سمئے ہے سر سر سمئے ہے رکھ جائی سر افتہ افتہ ساری باتیں ایک ساتھ کریں گے تو مزا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے پی سنگھ صاحب یہ اصل میں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں فیصلے لینا فیصلوں کو بیچ میں بدل دینا فیصلوں کو پوری طرح بدل دینا ان فیصلوں کو بدل دینا جو اصل میں گورنمنٹ کی مول بھاؤنوں سے بھی میچ نہیں کھاتے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ادھکاری خود بخود فیصلے لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا راکھر اس طرح پاٹیاں بھی کہہ رہے تھے یہ جیسے آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں ایسے اور لوگ بھی نہیں سنتے ہیں ادھکاری کیوں نہیں سنتے سے سرکار کی پھر فیصلے چند ہو جاتے ہیں لیکن مکہ مددی کا یہ قطن کہ اس پویش کی نوکرساہی ناکارہ ہے یا ناکارہ پن کے کارن اسفل ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا پبلک اسٹیٹمنٹ ہے اور میں نہیں کہتا کہ یہ فسٹیشن ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اسطوش ہے ایک آکروش ہے کہ نوکرساہی جو ستا پخش چاہتا ہے کہ یہ ڈیلیور ہو ستا پخش کے قطن میں سنکلپ ہے ان کے سنکلپ پتر میں سنکلپ ہے جنمت کا ایک بہت بڑا پریشن ان کے پیچھے رہے ہیں وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ہے سرکار کے سامنے کانون وستہ چنوٹی ہے بیلی کی وستہ چنوٹی ہے سرکاروں کے گڑے بھرنے کی چنوٹی تھی یہ سب چنوٹیاں سامنے آئیں اگر یہ مان بھی لیں کہ سرکار میں سرکار انوہبہین ہے منتری پرسد انوہبہین ہے ان کا صحیح ہوگا ان کو صلحہ دینا یہ کام ہے نوکر شاہی کا اگر یہ کوئی آدیس جاری ہوا تھا کہ سیپریٹ لین ہوگی اور ان کو لگتا تھا کہ یہ آدیس جاری کرنا اپیوکت نہیں ہے تو نوکر شاہی نے کیوں نہیں پرامش دیا کیا بات دکی ہے انہوں میں میں یہاں تک یہ کہتا ہوں کہ دروگہ پٹ رہے ہیں یا پولیس والے پٹ رہے ہیں کون روکتا ہے جو پیٹنے والوں کو جیل بھیجیاں دھانا دکش کوئی روکتا ہے کیا میں ساہر ان کو لگتنا بھی جاتا ہوں اگر مانیہ سانسد مہودہ نے ابحضرتہ کی کانون توڑا کیا ڈی اے میس پی کو روک لیا تھا راجنیتی تک 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 وہ نکلا ایف آئی اردد نہ کریں ایف آئی اردد نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ پیچھلے کچھ ورشوں میں جو منوکر شاہی کی کہ وہ سکتہ پخش کے راجنیتی لیتا ہوں کی طرف اور یہ اسی طرف بن گئی ہے آج کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آدیش پالیت ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الگ لین بنائی جائے یہ پولیٹیکل آقاوں کو خیلز کرنے کے لیے ایک قدم آگے جا کے آدیش کرنے ساہر جو بے کے جانا ہوگا لیکن اس سے پہلے ہیمن جی آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گا ہیمن جی تھوڑا سنشے پہ بتائیے گا پھر بے کے بعد آپ بھی کے پاس لوٹوں گا سر یہ سمجھا دیجئے مجھے کہ یوگی سرکار کی مول بھاؤناوں سے بھی پیت یہ فیصلے کیسے ہو جاتے ہیں ہم سمجھ جائیں کہ کچھ فیصلوں میں بھرام ہو سکتا ہے پاندس پرسنٹ کا فرق ہو لیکن آپ سوچیں پورا اور فیصلے پسچیم ہو جائیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہیمن جی آپ کے انیالیسیس کیا کہتا ہے دیکھیں آپ نے ایک بہت صحیح سبد کا استعمال کیا تھا کہ یوٹرن لینے کی روایت ہو گئی ہے دوہجار ساتھ سے دوہجار بارہ دوہجار بارس دوہجار سترہ کاغر میں بسلیشنڈ کروں گا تو کم سکم پچیس اگزامپل میرے سامنے ہیں اور یہ ہوتا کین پرسٹیتیوم ہے مول منتر اس میں چھپا ہوا ہے ڈکٹر اسپیشنگ نے بہت صحیح بات کہی ہمون لگ بھگ وہی ساری باتیں کہہ دیں جو میں میرے مستشق میں تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرہ تاریخ کو ایک آدیش جاری ہوا جس میں نئی لین بنانے کا ایک ایڈوائزری جاری ہوئی یہ لوگ ننبار بھاگ سے اپر مکہ سچو اس کے جو ہیں اور چوبیس تاریخ کو جب لگا کہ چیزیں ان کی جو مول بھاؤنا ہے اس کے پرتکول جا رہی ہیں تو اس کو صدھار آ گیا تو بھول صدھار بڑی سامانس چیز ہے جب بھی احساس ہو جب جاگے تبھی صویرہ یہ تو سامانس چیز ہے لیکن ایک بڑا سوال اس بات پڑھتا ہے کہ اگر مکھ منتری کو تضربہ سرکار چلانے کا پہلے نہیں رہا ہے یا دونوں ڈیپٹی سی ایم ایسے ہیں جو کبھی کسی منتری منڈل میں نہیں رہے ہیں یا زیادہ تر منتری ایسے ہیں جو کبھی کسی سرکار میں شامل نہیں رہے ہیں تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے یہ بیرو کسی کیا کرتی ہے بیرو کسی کا یہ کام ہے کہ اگر آپ کہیں انوچت فنسلہ ہو رہا ہے تو آپ چیف منسٹر کو کنسنڈ منسٹر کو بتائیں کہ یہ اس سے یہ گھر بر خراب سندے جائے گا جیسے اگر شبی درست کرنے کے لیے ایک بڑا فنسلہ لیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ بطیوں کا استعمال بند ہو گیا جو ہوتر بچتے تھے اب کام تھوڑا سب کے صحیح ہو گئے ہیں اتنے سنائی نہیں پڑتے کبھی کوئی سنائی پڑ جاتے ہیں اگر پریورتن کی یہ سوچ ہے اور جمینی اسطرپی سوچ ہے اور مکمنتری کی منسات چی ہے تو اسی رفتار میں اس کو بیروکریسی کو سمجھنا چاہیے چیپ سیکریٹری کو بھی دیکھنا چاہیے تھا ایڈیسنل چیپ سیکریٹری پیڈاوڈو کو دیکھنا چاہیے تھا سر سر آپ کے اسی پوائنٹ سے سر آگے میں بڑھاؤں گا بریک کا پریشہ رموز مچ پہ بھی ایک چھوٹے سا بریک کیاں لے رہے ہیں بریک کے بعد لوٹیں گے تو ہیمن جی کی اسی بات سے آگے کو بات بڑھائیں گے کہ سمجھیں گے کہ اگر ایکسپیرینس سرکار چلانے کا سی ام کو نہیں تو پھر بیروکریسی کے ایکزسنس کیوں ہیں کیا پراسنگیک نہیں ہے پردیش میں بیروکریسی تو آج بات ہو رہی ہے یو پی سرکار کے ان فیصلوں کی جس کو لینے کے کچھ دیر بعد سرکار انہیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے سبھی خاص اوان میرے ساتھ لگا تھا بنے ہوئے بریک سے پہلے ورش پتگار ہیمن جی ہم سے بات کرے تھے ہیمن جی آپ نے کہا کہ بیروکریسی کیا کر رہی ہے اگر سرکار کچھ کام نہیں کر پا رہی لیکن سرکار کے اقبال پہ یقین کرتے ہیں لوگوں نے تو ووٹ سرکار کو دیا ان کی درنچہ شکتی کو دیکھ کر دیا جس کا ذکرم بار بار کرتے ہیں تو سر 325 کا منڈٹ کس کو تھا اصل میں بیروکریسی کو یا پھر سرکار کو میں گھنشا مصیب آپ پہ آ رہا ہوں بیروکریسی کو بھی یہ سمجھنا ہوگا سرکار کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ 207 اور 224 کی سرکار نہیں ہے یہ 325 بیڑھائکوں کی سرکار ہے آپ ایک چھائیں اتنے پرشت اتنی گنا جاتی ہے آپ کو ہر روز کا حزاب دینا ہے ایک ایک گھٹنا پہ آپ سے سوال ہوں گے اور معاف کیجئے گا جو ہمارے سفید کپڑے والے سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے کس کے کارکال میں کیا ہوا ان کو تو ترن جواب چاہیے اور ان کا حق ہے مانگنا ایسے میں مجھے لگتا ہے بیروکریسی سے جو امیدیں یوگی آدھتنات کو تھی یا ہوں گی یا ہونی چاہیے اس پر بیروکریسی خریل نہیں اتر رہی ہے اس کے جو بھی قانع ہو آپ جیکھئے گا ایک بڑی چیز بتا رہا ہوں سمجھ رہے ہوں گے نریندر موڈی نے ایک بڑا پریوک کیا 2014 کے بعد انہوں نے جو تاپ بیروکریٹس ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا میں سیکرٹریز ہیں ان سے سیدھے سمپرک رکھا ان سے سیدھے ہی صاحب کتاب پوچھا کیا کام کر رہے ہیں کیا پروجیکٹس ہیں کیا کر رہے ہیں ان کا سیدھے ٹچ مرہے ہیں اس کا اسی طریقے اس کا ایک کام یوگی آدھتنات نے نہیں ہے تب اوڑا اچھا لگ رہا تھا کہ اگر بیروکریسی کو قائدے سے سمجھ لیں گے بیروکریسی میں صدار آتیکچیت آئے گا میں صدار کی بات کہا رہا ہوں کیونکہ دھیان رکھئے گا 2007 سے 2012 تک مائیوٹی کی جو سرکار چلی ہے وہ بیروکریٹس تکنے کوٹس کے بل چلی ہے مائیوٹی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی وہ ہی چلاتے تو وہ ہی فیصلے لیتے تھے سسانگ شہکر سنگھ سرگی یہ کیبینٹ سیکرٹری تھے ان کا ہر فیصلہ سنتے جائیے گا تو ایک تو عادت خراب کر دی کچھ سرکاروں نے پانچ سال تک میں نے کیبینٹ سیکرٹری کے کمرے میں سولہ سولہ منسٹرز کو لائن لگا کے ملتے دیکھا ان کے انسٹرکشن لیتے دیکھا ہے بہت سے کارن ہیں بیروکریسی کے خراب ہونے کے لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ اتر پردیس کی جو دیس کی سب سے مشہور بیروکریسی ہے جس میں اچھے آپسرت بھی ہیں آپ چناؤ تو کر رہے ہیں ڈلیس آپسرت تو بلا رہے ہیں وہ سمجھاتے کیوں نہیں کہ اگر آپ وی آئی پی کلچر کے خلاب پورے دیش پورے پردیش میں ایک بڑا سندیش دے رہے ہیں کہ وی آئی پی کلچر سجھوائے یہ بہوستہ کیوں مجھے لگتا کہ گیارہ تاریخ سے بجت سطح شروع ہوا کوئی نردیش اوپر سے ضرور رہا ہوگا جس پر تیرہ تاریخ کوئی ایڈوائزر ہی جاری کی گئی لیکن میں یہی تو کہا رہا ہوں چیپ سکرٹرین دیکھا ہوگا ایڈیشنل چیپ سکرٹرین دیکھا ہوگا ان کو ایک بار یہ بات کہنی چاہیے تک صاحب یہ آپ کی مول بھاؤنا ہے جو آپ کی سوچ ہے جو آپ کی منسہ ہے یہ اسا نیڑے آپ کی خراف ہے یہ مسمیچ کر رہا ہے تو دیکھئے جب جہاں تک تجربے کے بات ہے اکلیس یادہو جب مکہ منتری بنے اتر پردیش کو تُن کو کیا تجربہ دو بار کے سانسد تھے یوگی جی تو پانچ بار کے سانسد ہیں ان سے زیادہ تجربے کار ہیں ایسے میں نشت روپ سے جو اچھے قوالیٹی بیروکیٹس ہوتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے اور اسی طریقے سے جو سرکار چلا رہے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے ان کو زیادہ سعودھان رہنے کی ضرورت ہے ان کو اس بات پہ بھی واش رکھنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہیں ہم کو کوئی کنفوز کرا ایک بات بتا دوں دیکھئے سرکار بنی یوگی عادیتنات کا گریہ جنپد ہے وہاں ایک ایسے سرکر بھیج دیا گیا جس کے بارے میں بہت دینوں سے بڑی بڑی شکایتیں تھی بہت زیادہ شکایتیں تھی ان کو آپس لینا پڑا اکھلیس سرکار میں مجھے یاد ہے کمشکم دو سو ایسے تبابلے ہوئے ہیں پانچ ورسوں میں کہ آرڈر جاری کرنے ایک بعد پھر آرڈر واپس لینا پڑا بڑی بڑی جگہوں پر اس سرکار میں بھی یہ کام ہوا مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی اور جو سیاست جو سپتہ کے کینر ہیں ان میں کوارڈنیشن ہونا چاہیے پرس پر بیشواس ہونا چاہیے اور اس سرکار میں خاص طور سے گھر شہام اس طرح گمبیر چیزیں ٹھیک ہے یعنی فیصلہ کو لینے سے پہلے فیصلہ کو لیکن رسرچ ضروری ہے لیکن راکر ترپارٹی صاحب تو یہ مانا جائے کہ پردیش کو چلاتے چلاتے آپ سیکھ بھی رہے ہیں ٹریننگ بھی لے رہے ہیں جو فیصلے فٹ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ تو پھر ان کو چینج کر لیں گے تو سر پھر فیصلے پورے کب ہو پائیں گے کیونکہ فیصلے لیں گے بدلے جائیں گے پھر تو گھنسیام جی کوئی بھی ویکتی اپنے آپ میں پورڑن میں ہوتا ہے اور سیکھنے کا کرم جیون میں ویکتی کے مرکیوں تک نیرنطر جاری رہتا ہے اور لوگتنطر کے چوتھے ستمہ کی بھومی کا بھی یہی ہے کہ لگاتار وہ آئینہ دکھاتا رہے لگاتار گلتیاں ہم کو بتاتا رہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے گلتی ہوگی تو اس گلتی کو ہم سویکار کریں گے اور ریکٹی فائی کریں گے ہم کسی دمہ میں احیمان میں اس کو درکنار نہیں کریں گے آپ نے یوٹر میں کی سرکار کا جو تحمد عاروپ لگا دیا میری اپتی اس پر تھی آپ نے انٹی رومیو سپائٹ کی بات کی ہو عوید بوچڑ خانے بند کرنے کے مسئلے پر کہا ہو دیکھیں بیورو کریسی نے کچھ مسئلوں کے انوپالن میں کہیں پر انیمتہ برتی ہو تو اس کے آدھار پر آپ کہنے کہ سرکار نہیں یوٹرن لے لیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے عوید بوچڑ خانے بند کرنے کے لیے کہا تو ہم اس پر اب تک قائم ہے ہم نے انٹی رومیو سپائٹ لگانے کی بات ابھیان چلانے کی بات کی تو ہم اس پر ابھی تک قائم ہے بی آئی پی کلچر سمات کرنے کی بات ہم نے کی تو ہم اس پر ابھی تک قائم ہے ہم نے اس پر کوئی یوٹرن نہیں کیا اگر کسی نے ریکھ کورپیٹ بچھا دی ہے کہیں کسی نے ایسی لگا دیا ہے تو اس کو سمجھائز دینے کی بات کی اس کو منہ کیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے چونکہ پندرہ ورسوں میں پرساسنی کارسنس کرتی اسی پرکار کی بنی رہی ہے ان کو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسی پرکار کی جیہوزوری کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ عادت بدلتے بدلتے بدلے گی ہمیں تھوڑا سا سمیہ اس کے لیے راکیش ترپارٹی صاحب جن افسروں کو آپ ٹرانسفر کر کے بھیج دیتے ہیں راکیش ترپارٹی صاحب جن افسروں کو بھی آپ ٹرانسفر کر کے بھیج دیتے ہیں وہ بھی تھوڑے دن آرام میں رہتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں آج کل پھر کوئی فیصلہ آ جا ہم یہاں اٹھا کر پھر پھیک دیا جائے تو وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں سر آپ تو جو ٹرانسفر کر کرتے ہیں ان میں بھی مطمئن نہیں ان میں بھی آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ صحیح لوگوں کو آپ نے صحیح جگہ بھیج آیا کہ کس کو کہاں بھیجنا تھا سر وہ بھی اپنا پوٹلی نہیں کھولتے جب تک نیا فیصلہ آ جاتا ہے آپ کا تو کہیں تو بتائیں گے سر آپ کی گریوٹی کہاں ہے اصل میں گریوٹی تو جنتہ محسوس کر رہی ہے آپ کو دکھائی دی رہا ہے سری بس لکھنوں کا ذکر سر سی ایم کے کارکرم میں لائٹ چلے گئی جنیٹر فیل ہو گیا اس سے بڑا وارن تو نہیں ہوگا گنشیام جی گنشیام جی درباگے پرون ہے جب ویٹ کر کے پینل ڈسکسن میں اس پرکار کی باتیں کی جاتی ہے تو دکھت ہوتا ہے بجلی کی آپورتی لکھنوں میں ٹھپ نہیں ہوئی ہے کہ لکھنوں میں بجلی کی آپورتی ٹھپ ہو گئی کہیں پر کوئی لوکل فالٹ ہو جاتا ہے اچانک کہیں کوئی کیبل فالٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ سرکار کو کہہ دیجئے کہ اس نے ویڈو تاپورتی نہیں درست رکھی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ لوکل کاؤس کو ہمیشہ دیکھا جانا چاہیے آپ کے چینل کی آچانک ابھی بند ہو جائے سیڈال کہ یہ سمچار کو اس چینل فیل ہو گیا ایسے نہیں کہا جا سکتا ہے موسم کے ویعودھان آ جاتے ہیں مانوی ویعودھان آ جاتے ہیں سرکار ان کے ویعودھانوں کو دور کرتی ہے ویڈو تاپورتی ویڈو تاپورتی لکھنوں میں تھی وہاں لوکل پانٹ تھا لوکل کنیکشن لاؤس ہوا تھا وہ درست کر لیا گیا اس کے آدھار پر اپنے ہی سرکار پھیل ہو گئی ہے اس کا اقبال ختم ہو گیا ہے وہ یوٹرن ہو گئی ہے یہ ساری باتیں مددہ بھیل بپکش کرتا ہے جس طرح سے آج سدن میں سدن میں پروکسی سدن چلا رہا ہے سدن کے لوگ تنتری جو گریمہ ہے اس کی مریادہ ہے اس کو دھجیاں اڑا رہا ہے سر لائٹ کا حال تو آپ مت پوچھیں سر گازے باد میں رات بھر میں جتنی وار لائٹ آتنی اتنی وار لائٹ چلے جاتی لوگوں کے ایسی خراب ہوئے ہیں سر بار بار اٹھ کے بندوں کے آپ لائٹ کی بات چھوڑتے ہیں وہ باتیں بھی نہیں کرتے ہیں سر وہ باتیں بھی نہیں کرتے پرانی باتیں ہو گئی ہیں سر باتیں بھی نہیں کرتے سر راکیش جی ہم نے تو اپنے آفیس میں سر ہم نے تو سر راکیش جی لائٹ کا یہ آلے سر ہم نے اپنے آفیس میں ماننگ شپ لگانے کے لیے کہہ دے کہ مت لگائیے کیونکہ رات دور ہم سو ہی نہیں پاتے ہیں لائٹ ہی نہیں آتی ہے آہ وہ چھوڑ دیجئے سر تو صبح اٹھ کے آفیس آرہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے تو آپ لائٹ میں اپنے آج کیا آپ کرتے ہیں پھر ان میں بدلاؤ بدلاؤ کر دیتے ہیں یا پھر کچھ کچھ چیزیں چینج کر کے دوبارہ سے تھوپ دیتے ہیں تو سر وہ اقبال کیسے محسوس کرے گی جنتہ آپ پہ کہ ہاں واقعی آپ میں وہ دم ہے وہ اچھا شکتی جس کا ذکرم کرتے ہیں بار بار جو ابھی تک ہو بھی رہتی وہ بیکار بھی دکھائی دنے لگیے تو اس پر یقین کیوں کر لیں دیکھیں گھنسیان جی بدلاؤ یا دی سکاراتمک ہے تو اس کی سرہانہ کرنی جائے بدلاؤ ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے بدلاؤ پریورتن تو پرکرٹی کا سامان یا نیم ہے یا دی کوئی بدلاؤ سکاراتمک ہے تو اس کی پرسنسہ کریے یا دی بدلاؤ اہنکار کے ساتھ بھرا ہوا ہے نکاراتمک ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی جو ہے مضمت کی جانی چاہیے اگر یوگی سرکار کے دوارہ کسی پرکار کے کسی نیرنے میں تو بی جے پی کے لیے یوپی آئی بھی لیبورٹری ہے یہ پریوک شالہ ہے آپ پریوک کر رہے ہیں سر کچھ بن جائے گا اچھا تو ٹھیک ہی ہے نہیں تو آپ پریوکی کر رہے ہیں سیکھنی کیوں رہے ہیں یا آپ نے کہا مرتے دن تک سیکھتے رہیں گے سنکل پسکتی ٹھیک ہے یوجنائی ہماری ٹھیک ہے نیتی ہماری ٹھیک ہے نیت ہماری ٹھیک ہے اور جلتہ کس پر پورا بیسواس اور آپ بھی سرٹیفیکٹ دیرتے ہیں پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے سرٹیفیکٹ بھی آپ خود کو دیرتے ہیں باگی تو پوچھتے بھی نہیں آپ مزاہد بھائی دیکھئے ایک کاریکن میں لائٹ چلے گے آپ نے کہا جیے بتائیے بجلی کا پورا سسٹم فیل ہے راکیر جی گصہ بھی ہو گئے ایسا نہیں ہے لائٹ لکھنوں میں نہیں آ رہی اچھا میں بھی لکھنوں میں رہتا ہوں یہ بھی لکھنوں میں رہتے ہیں لکھنوں میں دیکھ لیجے کتنے گھنٹے میں آ رہی ہوگی سر راکیر جی کیا سپیشل لگا ہوئے اب وہ تو ان کیا سپیشل لگا ہوگا بھائی سرکار سے جڑے ہوئے ہیں سیفائی کی طرح ہے ایسا ہے کہ لائٹ جائی نہیں رہی ایسا ہی ان کا گمان ہے لائٹ آئی نہیں رہی یہ تو پچیس گھنٹے کہہ رہے ہیں سر پچیس گھنٹے آ رہی ہے لائٹ سرہی چھپیس گھنٹے کہہ سکتے ہیں ان کو یہی ہے ان یہ اسی بات کا بولتے ہیں یہ بکتہ اچھے لیکن یہ بات غلط بولتے ہیں جیسے نیت اور نیتی بھات پاری دونوں غلط ہے میں آپ کو بٹا دوں اس کی نیت بھی غلط ہے اس کی نیتی بھی غلط ہے کوئی اس کا مکھے منتری کی حنک نہیں ہے لوگ ماریم اکھلیج جی کو کہتے تھے اکھلیج جی کی تو بہت حلق تھی یہ کون کہتا تھا یہ کوئی کرتے تھا اس کے چیف منٹر اکھلیج شادا کو فیصلیوں میں بہت حنک تھی میں تو نہیں سمجھ پایا یہ کون کہتا تھا کہ صاحب مکہ منتری جو ہیں ان کو وہ کچھ کرب نہیں پا رہے ہیں وہ کہیں کابو نہیں ہے لائٹ آرد پہ ہم آئیں گے سرکار میں ہم آئیں گے سکتا میں خرم آنا چاہیے خرم آنا چاہیے یہ حنق شاہد صحیح شاہد مستعمال نہیں کیا ٹھیک ہے سمجھ گیا میلے بھولو باپ سورپ شری واسطاب ان کے ویدائک ہیں ان کے گھنر نے انہی کے فلیٹ میں ریپ کیا کیا ہوا ساپ پکڑ لیا گیا ہم غلطی صدار رہے ہیں یوٹرن لے رہے ہیں یہ کب تاک ہوگا لوگ رات میں اب لکھنو میں نکلتے نہیں ہیں گاہتری پڑیا پتی کی طرح سپریم کورٹ نہیں لانا پڑا کہ افائیات سپریم کورٹ کے کہنے پر درد ہوئی آپ کی طرح کی سرکار نہیں ہے گنر نے لگر غلطی کی تو ترند کی افتاری ہوئی ہے آپ کی سرکار میں تو گاہتری پڑیا پتی پر افائیات دکھانے کے لئے سپریم کورٹ جانا پڑا وہ پولٹیکل سوشن تھا یہ میں آپ کو بتا دوں راہ جاتا ہے پولٹیکل سوشن راہ جاتا ہے پولٹیکل سوشن مزاہد بھائی اگلی بار آنا ہے نہیں آنا ہے سر سر ترک تو وہ دیجئے لوگ سمجھ پائیں سر ابھی تو فائٹ کرنے کا بہتا ملے گا آپ نے تو پمرن فوق نہیں لگتا ہے جاگر ان کو گنشان جی کیا بڑیاں باپ آئی ہے آپ نے بلایا ہے تو آپ بولنے کا افسر دیجئے سر آپ بولیے سر آپ بولیے جسے آپ کو فائدہ ہو مزاہد بھائی وہ بولیے فائدہ انقصان نہ ہو جائے سر آج کل ویسے بھی سماجوازی پارٹی کی سپوک پرسن کی لسٹ ہر دوسرے دن چینج ہو رہی ہے تو میں تو وقتی کے طور پر چاہتا ہوں سر وہ بولیے جو پارٹی سپورٹ میں جائے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ راکیجی کی بات سننا چاہتے ہیں تو آپ ان کی سنیے میں بند کر لیتا ہوں اگر میری بات سننا چاہتے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں جس بات کو آپ نے مجھ سے کہا ہے میں نے اس بات کو کہا ہے کہ جتنے بلیم لگتے تھے آپ مانیہ مکہ منتری اکھلیش یادف جی پہ آج وہی کام یہ کر رہے ہیں اس سے برا کر رہے ہیں لیکن یہ اچھا کر رہے ہیں ان کی نیت و نیتی اچھی ہے ان کی نیت و نیتی خراب تھی تو یہ کونسی چیز ہے جو یہ کرے وہ صحیح جو وہ کر رہے تھے وہ غلط یہ کہاں کہا یہ کہاں کی چیز ہے سر دیکھے کون ہے کون ہے کونم ہے کونگریس ہی سے کونگریس کونگریس کہاں کوئی لہت ہی تھی لیکن پراک رہاں بیار سر ede Пів ص many سر ایسا بینی سر آپ تو پورے دیش سے ہی کانگرس کو ختم کر دیں گے لگ رہا ہے کہکے پانڈے صاحب اتنے ہلکے میں کیوں آکھ رہے ہیں آپ کو یہ راکیش جی کہکے پانڈے صاحب یہ اتنے ہلکے میں کیوں آکھتے ہیں آپ کو راکیش ترپارٹی جی اتنی ساری غلطیاں اتنے سارے یوٹان اتنے سارے فیصلے خراب پھر بھی کانگرس میں سوال نہیں گھنسیام جی راکیش جی کا اتنے ہلکے میں لینا لاجمی ہے اور ہمارے لیے فائدے مند ہے اچھا کا یہ حلاج میرے لیے فائدے مند ہے اس لیے کہ ان کی بے اندازی کہیں کہیں وہاں لے جائے گی جہاں کبھی ہم ہوا کرتے تھے یا آج ہم ہیں تو یہ اسکتی ان کی جہاں جب کبھی ہم ہوا کرتے تھے وہاں ہی پہنچ گئے آج ہم جہاں ہیں ہم ہیں وہاں ہی آ جائیں گے آج زبان گھنسیام جی گھنسیام جی میری ملاقات بہت دن میں ہوئی آپ سے سراج میں بس جرہ سار گھنسیام جی دو تین بات بتا ہوتا ہے انہوں نے کہا رابرٹ بڑھرہ کا انہوں نے نام لیا نام لینا بہت آسان ہوتا رابرٹ بڑھرہ کو اس لیے سویدھا ملی ہوئی تھی کہ وہاں پریہنکہ گاندھی کے ہسمنٹ تھے اور پریہنکہ گاندھی ایک ایسے پردھان منتری کی پتری ہیں جنہوں نے اس دیس کے لیے سہادت دیا یہ ان کے ہاں اس کے لیے ترس جائیں گے کئی جنم لیکن یا دیس کے لیے کسی کو سہادت دینے کا موقع ہی نہیں ملے گا نمبر دو رابرٹ بڑھرہ نے خود جو ہر لکھ کے دیا کہ مجھ سے یہ سبدا جو ائرپورٹ پر ہے واپس 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 انہوں نے سوئل کیا نہ کی سرکار نے لیا ایک اور بات بی جے پی کا آپ نے بیچ میں جکر کیا کہ ان کی استطیق کیا ایک ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے کوئی بھی پیشنٹ جاتا تھا آٹھ دس انجیسن لگا دیتے تھے تو پوچھا جاتا تھا ہی کیوں کہ اللہ رزالہ کوئی تو کام اٹھو کر جائے گا آٹھ دس لگاؤ تو کوئی بھی فیصلہ اسی طرح ہی سرکار نہیں تھی کوئی ایک تو کم کم کام کر جائے گا انہوں نے بیجلی آپورٹی کی بات کہی انہوں نے ایک چیز بہت اچھی کہا میں ان کے بات کا بڑا سمبان کرتا ہوں کہ بجلی ایک ادب سے چلی تو نہیں گئی لکھڑوں میں کہ دوائی صاحب کا آراد چلی گئی ارے گئی سات بجے تو دو بجے تو آگئی ایک ادب سے کئی مہینے تو نہیں چلی گئی کئی ہفتے تو نہیں چلی گئی تیس لیے بجلی کے معاملے میں ہمارے ساتھی نے اپنا اسپشت کر دیا کہ ایک ادب سے آپورٹی نہیں بند ہوئی ہے آ رہی ہے اس کو کم کم چوبیس گھنٹے میں آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں یہ بیوروکریسی کو جس طرح سے ہمارے آدھرڑی مکہ منتری نے میکارہ یا جو کہنے کا بھی پریاست کیا ہے کہیں کہیں مکہ منتری جی کی اپنی کھیج یا چاہے ان کی جو بھی چیزیں نہیں لاغو ہو پا رہی ہیں انہوں نے بیوروکریسی پر صریحمن تیواری جی نے کافی اس پر بتایا بھی اسپس انزام نے بتایا کی بیوروکریسی کا کیا فرج ہوتا اگر مکہ منتری نئے ہے تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیوروکریسی پر بیوروکریسی تو اپنا کام کری رہے جس طرح سے اسے اگر کرتی نہیں تو پی ڈیوڈی کے اپر مکہ مکہ سچی دوارہ کس طرح سے دوی قدم آگے بڑھ کے چاپلوسی کی پراکاشتہ پار کر دی گئی اور اس پراکاشتہ میں سرکار کی پتہ نہیں کرکنی سرکار سے رائے لے کے پار کی گئی کہ بینا رائے بھی آج استطیق یہ ہے کہ کہیں کہیں ہمارے اتر پردیس کے آدھرانی مکہ منتری جی کی انگوہ ہیمتہ اور ان کا اپنا نکاراپن آپ کے چینل پر کہا رہا ہوں کہ ہمارے مکہ منتری جی کا نکاراپن ان کے خیچ کے اور فرشٹیشن کے روپ میں ادھکاریوں پر نکلا ہے جس طرح سے ہاں سرکاری وکیلوں کی نیوٹی کی گئی ہائی کوٹ نے روک لگائی اور ایک چیز ہوا ہے اچھے دن یہاں آگئے ٹماٹر کی اے اچھا ہوا کہ روپیہ ڈالر کے برابر ہو پایا نہ ہو پایا آگے دیکھیں گے ہو سکتا ابھی آگے دو برس کی سرکار ہے آگے اے لوگ کر لیں گے لیکن ٹماٹر کو کم سے کم ان لوگوں نے اس استطیق میں پہنچا دیا کہ اس سیپ کے برابر ہو گیا بنارس میں سورو بنارس کے بیدھائک ہے سورو سرواستو جی ٹھیک ہے انہوں نے اف آئی آر ایک اچھا کام کیا کہ ترنت انہوں نے اف آئی آر درج کروایا یہ کام اچھا کیا لیکن ایک پولیس کا گھنہ ان کا ڈرائیبر آخر اتنی ہمت کر رہا ہے لکھی پور کھری میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک کے اوپر جو صدر چھت سے برمان جی بیدھائک ہیں ان کے اوپر کھنن مارپیاں فائرنگ کر رہا ہے اور تین موقع پر گرفتار ہو رہے ہیں اور تینوں تھانے سے رات میں چھوڑ دیے جا رہے ہیں دوسرے جن تھانے کا بیان آر آگے بھاگ گئے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہیں کہیں پردیش میں دیکھ رہے ہیں کہ پانڈے صاحب پچھلی پانچ نہیں یہ سب نہیں تھا کیا نہیں غنشان جی تین سو پچھس کا منڈڈ اتر پردیش کی جنتہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ وہ ہی کام کریں گے جو ہوتا چلا آیا اس لیے دیا تھا کہ ہم راب راج میں پرویش کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش کی جنتہ اس لیے تین سو چوبیس پچھس کا منڈڈڈ دی تھی اور آج تو صدر میں جو ہوا سب لوگوں نے دیکھا کہ چلیے کوئی ضروری کام رہا ہوگا کیونکہ بیدھائی کے مرنے پر ہی اتر پردیش کے مکریبنطری کے پاس سمیہ نہیں رہا سمیہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن جس طرح سے کھنان ماتھیا چاہے ایک ہفتے پردیش ساہب انٹرویم کریں پھر میں آگے بڑھوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کانگریس کو کچھ سمجھتے نہیں پردیش ساہب اتنے سارے سواب ان کے پاس دو گھٹنا ہے دو گھٹنا ہے دو گھٹناوں کا جکر کیا جلدی سے ساہب سے واسطہ ویدھائی کے سندرم میں جکر کیا کہ گھنر نے ان کے خلاف گھنر کے خلاف سنگین آروپ ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سنگین آروپوں کے بعد ویدھائی نے خود پہل کر کے ان کو گریفتار کروایا یہ پوروورتی کسی سرکار کے ساتھ میں نہیں ہوتا رہا ہے جس طرح سے لکھیں پور میں آپ نے کہا کہا کہ کھنان صحیح میں مشکل کریں گے آپ سمجھ بھیجیے خانان ماپیاں پر گولی چھو چلائے خانان مافیاں نے گولی چلائے خانان یہ پڑ پڑی جی احساس کریے خلاخ سب کار نگیدر کی دلیس صحیح میں کچھ پڑا رہے گیا رہی میں آئی میں میں موک جو چھوڑتنا ہے اسیلئے کہہ آپ کہ جو دھرسکت تنتر کا نوکر ساہی دھرسکت تنتر کے سب تک بتائیں گے آپ کو آپ سمیت کھوڑ چلائیں گے ہم پوری بیوستاؤں کو ایک ساتھ بڑھنے سکتے ہیں یہ بڑھنے میں سمیں لگے گا لیکن ہماری نیتی اور نیت ٹھیک سکتے ہیں یہ پانچ برس لگے گا یہ دو گھٹوں کا جکر کیا کسرکان جی نہیں دو گھٹوں سے پانچ بڑھنے پہلے بھی آپ کہتے تھے سمیں لگے گا اس سے پہلے بھی ایک مینے کہتے تھے اب بھی کہہ رہے ہیں سمیں لگے گا سر کتنا سمیں لیں گے سر پانچ سال ہو جائیں گے پورا پانچ سال لیں گے آپ سمیں لیں گے پانچ سال پھر بولیں گے ہمیں سمجھ لیا یہ آلپا کالی کوئی ریموٹ سے بٹن دبانے جیسا نہیں ہے تو ہر بڑی میں کیوں رہتے ہیں پیٹاٹی صاحب ہر بڑی میں کسے لیں کہ آپ سے اترے فیصل لیجیے کہ آپ کوئی نہیں کر سکتے آپ نے فضیعت ہو جاتی ہے آپ کو ادار نے ایمپلیمنٹس ایسے کرانا ہے تو کیوں کرتے ہیں سر فیصلے سر رکھئے ہیں سر بھیلت سے کریے سر فرنڈی منٹی جا کیے سر فرنڈی منٹی جنو جا کیے سر ہم نے کارپیٹ ہم نے کارپیٹی بنائیک بنائیک کے آواس پر صحبت کھمک کریٹ ٹھیک ہے اس لیے سر رکھئے ہیں اور کرسکانت جی جس انبہوں کی بات کر رہے ہیں وہ انبہوں سریلا آل گاند سریز تکھرے کی جانبتا بالکل نہیں ہے سر بہت لمبا سمجھے سر میں ناکھوں سر رکھ جائیے رکھ جائیے رکھ جائیے ٹھیک ہے سب سنگھ صاحب اس کو اترنے میں ابھی سمجھے لگے گا آپ سمجھے نہیں پا رہے جو موجودہ نوکر شاہی ہے وہ اصل میں سمجھے نہیں پا رہی ہے کہ ورطمان سرکار چاہتی کیا ہے یہ communication gap ہے جانبوچکر چاہ کر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں موسیقی 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 چاہیسی گاؤں جو گنگا کے کنارے ہیں وہ سب میں سوچالے بن جانے چاہیے گنگا کے کنارے کوئی سوچ کرنے نہیں جائے گا یہ جلالی کاری کن رجیت دیا گیا ہے پندر مریتہ ہو جانے چاہیے ہیں ویوستہ نہیں تو اس کی پیچھے میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوکشاہی سمجھدار ہے نوکشاہی کو اس سکر سمجھ نہیں ہے وہ یہ کہیں کہ نوکشاہی کام نہیں کرنے ہوں آپ کو سر سبی خاص امانوں کو بہت بہت شکریہ چرچہ میں آنے کے لئے جننے کے لئے لیکن ان فیصلوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اصل میں جو یوگی سرکار نے لیے لیکن ان کو پورا نہیں کیا کچھ پورے نہیں ہوئے کسی میں یوٹان لے لیا اقبال سرکار کا گرتا ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جنتہ سرکار بدلنا بھی جانتی ہے بہت شکریہ بے گولٹن جتنے کی حمسکر